بریستر حمید برشانی کے شو تھرڈ اپینین میں میں انٹرڈکٹری نوٹ کے ساتھ موجود ہوں میرے ساتھ آفکورس برشانی صاحب ہیں آج کل ہم سب ویڈیو سٹوڈیوز پہ کام کر رہے ہیں بشانی صاحب سکائب پہ پچھلی ہفتے بھی تھے اور اس ہفتے بھی میرے ساتھ سکائب پہ جڑیو میں ہیں اپنے ہی شو میں بشانی صاحب خوش آمدید تھرڈ اپینین میں آپ کی باتچیت آپ ہی کے شو میں میں صرف اس کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہوں اور فسیلیٹیٹ کرتے ہوئے مجھے جو بات انٹرڈکٹری نوٹس کے طور پر یاد آ رہی ہے وہ وٹس ایپ اور بہت سارے سوشل میڈیا پر جو ایک کانسپیریسی تھیوری چلنی ہے ان میں سے ایک کانسپیریسی تھیوری کشمیر کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ ہمارے خاص طور پر آفکورس پاکستانی بیگراؤن کے جو جذباتی لوگ ہیں وہ یہ پھیلارے ہیں کہ کشمیر کا جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں خداون کریم نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے کرونا وائرس کے نتیجہ میں آپ حالانکہ کشمیر کا لاک ڈاؤن ایز آٹ ہوتے 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 آلماس ختم ہو چکا تھا میں نے پھر ایک سوشل میڈیا میں تانگ آ کر میں جواب نہیں دیتا ہوتا میں نے بشانی صاحب پھر لکھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کو لاک ڈاؤن اب پوری دنیا کر رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے تو کشمیر میں بھی عارضی طور پر جو ٹیررزم کا وائرس ہے اس کے خاتمے کے لیے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا تو خیر لوگوں نے یہ بات پسند نہیں کی کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے صرف کشمیر کے اس عارضی لاک ڈاؤن کو پوری دنیا کے اوپر ہونے والے کرونا لاک ڈاؤن کے عذاب کے ساتھ شیئر کر رہے تھے اتنے جذباتی تھے وہ یہ کہہ رہے تھے اصل میں اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ بھارت ختم کر دے تو یہ پوری دنیا میں کرونا ختم ہو جائے گا تو میں نے انہوں نے کہا بھارت نے وہ تو کرونا کے آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا لاک ڈاؤن تو آپ اپنی تھرڈ اوپینین میں بتائیے کہ یہ جو کانسپیریسی تھیوری ہے حد تک جھٹکلا ہے مگر وہ بہت سیریس ہیں وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو یہ بڑی انفارچنیر بات ہے جی کہ دیکھیں کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا تھا لاک ڈاؤن تھا جو وہ مرج ہو گیا کرونا لاک ڈاؤن کے ساتھ جو ٹیروریزم کے خلاف تھا جیسا کہ آپ نے فرمایا تو وہ کوئنسیڈنٹ کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ پھر اس کے ساتھ یہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تو اس لیے لوگ اس سے فائدہ اٹھا کے اس کو ایک میس ریپریزنٹ کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہی ہم لوگوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہے اور ہم لوگ جو بڑی بڑی خاشات رکھتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن ہماری جو ایک اپروچ ہے اس دنیا کے بارے میں کائنات کے بارے میں اور اس دنیا میں ہونے والی جو پالیٹکس ہے اس کے بارے میں وہ اتنی انیچرل ہے اتنی وشفل ہے اور اتنی میٹا فیزیکل ایبل کے میں کہوں گا کہ اس کا اس حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر میں جو بات ہو رہی ہے آزادی کی اس کے پیچھے کس قسم کی زانت ہے جو منٹالیٹی ہے جو کہ یہ نعرے ان لوگوں کو دے رہی ہے یا ان کی عمایت کر رہی ہے جس طرح ان کی بھی جو بھی کام وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو بنا کے پیش کر رہی ہے اس کے پیچھے کتنے ایک ریشنل اور لاجیکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ جب سے کرونا وائرس آیا ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ کانسپیریسی تھیوریز میں ون آف دی ٹاپ ہے اس خیتے سے مطالق اور اس میں لوگوں کو وہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہے دنیا پہ عذاب آیا ہے اب میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپارٹنٹ ہیں جی جی پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ کلیرکس بھی شامل ہیں آپ دیکھیں نا جو لوگ اس کو پوسٹ یا ری پوسٹ کر رہے ہیں اس میں کلیرکس بھی ہیں اور اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز انجنئرز کے حوالے سے تمہیں بڑا کلیر ہوں کہ وہ جو ہمارا ستیاناس تعلیم کا ہے اور ذہنی پسمندگی ہے اس کی ویسے کوئی ڈگری آپ کے پاس ہو وہ ہوا ڈبل پی ایچ ڈی کے انہوں نے وہ بات آپ وہی کریں گے جو ملان کر رہا ہے چونکہ بیسیکلی وہاں پہ کلیرکس نے سوسائیٹی کو برین واش کر کے اس پہ قبضہ کر دیا اس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ تھیوری جو ہے نا اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو دنیا کے آج سے پانچ سو سات سو سال پہلے ہزار پانچ سو سال پہلے کی یہ تھیوریاں ہیں جب دنیا جو ہے وہ بالکل جالت اور تاریخی کے پردے میں تھی سب سے پہلے اس کو بائبل میں کلیر کرنے کی کوشش کی اگر آپ بائبل پڑھ کے دیکھیں تو اس میں اس طرح کی تھیوریز کہ یہ جو ہم پہ اس وقت جو پلیگ اور اس طرح کی بیماریاں لگتی ہیں یہ جو ہے اس کی وجہ اللہ کا عذاب ہے بلکہ ہمارے جو کرسچن ہیں ان کا ایک فرقہ اس چیز پہ بھی بلیو کرتا ہے کہ ایو اور ایدم جو جہنت سے نکالے گئے ان کو جو سزا دی گئی انہوں نے جو گناہ کیا وہی آج تیک جو ہے سات بلین لوگ جو ہیں وہ بکت رہے ہیں اسی سلسلے کو آگے جا کے جو ہمارے جو مذائب ہیں مثلا عیسائیت کے بعد یہودیت میں اس میں بھی کسی شکل میں اس کو وہ کیا گیا اور اس کے بعد اسلام میں بھی ایک حدیث گردش کر رہی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نہیں بلکہ بہت ساری حدیث ہیں جن کو کئی لوگ نہیں مانتے کے سچی حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح عذاب دیتا ہے یعنی یہ باقی تھیوری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی ایک آدمی کے گناہ کی سزا کسی دوسرے انوسنٹ پرسن کو دے گا یعنی اگر چلیں کشمیر میں یا کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں کسی نے کوئی غلط کام کیا تو خدا تعالیٰ اس کو سزا دینے کے بجائے غصے میں آکے تو پوری کائنات کو جو ہے وہ اس طرح کے عذاب میں ذکیل دے گا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے بارے میں ایک تو بری انسلٹنگ سٹیٹمنٹ ہے اور دوسرا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو ملائیت ہیں جو کلیرکس ہیں اور جو اپنے آپ کو علماء اکرام کہتے ہیں ان کی نالج اتنی شیلو ہے اور خدا کے بارے میں ان کا اتنا خوفناک قسم کا تصور ہے کہ اگر اس کائنات میں کوئی خدا ہے تو وہ اس قسم کا ہوئی نہیں سکتا کہ وہ اگر چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ اندوستان نے وہاں لاکڈاؤن کیا کوئی غلط کام ہی کر لیا حالانکہ پالیٹکس میں لاکڈاؤن از ناٹ اے سن سن میں اور ایک پولٹیکل ایکشن میں فرق ہوتا ہے this is not a sin گناہ اور ایک جو ہے غلط کام میں فرق ہوتا ہے گناہ وہ ہے جو انسان اور خدا کے درمیان تیہ شدہ کسی عدود اور قیود کی خلاف ورزی کو آپ گناہ کہتے ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کے گناہوں کی سزا دوسرے کو دیتا ہے تو یہ نئی بات ہے نہیں انہوں نے جو آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اور اس میں لوگ مارے گئے تھے بچارے محصوم آزاروں کی تعداد میں تو انہوں نے یہی باقیدہ فتوہ دیا تھا کہ یہ جی گناہوں کی پیداوار ہے وہاں تو کوئی موڈی صاحب یا لاکڈاؤن نہیں تھا تو یہ ایک انفیوز قسم کی مخلوق ہے لیکن اس سے this is very alarming for people like us ہیں جو یہ ایر وقت جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے پیٹتے رہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ وہاں پہ کس قدر ایک mentality جو ہے وہ develop ہو گئی ہے جو بہت ہی زیادہ unreal ہے اور جس کا حقیقی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اس طرح کی خیالی قسم کی باتیں کر کے تو جناب اپنا point proof کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک جھوٹھی گانی گھڑ کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے طاقتور نبی تھے یا کوئی اس طرح کی گانی گھڑ کے کہ دیکھیں جی کشمیریو کو بند کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بند کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچے ہیں اور ہمارا مذہب سچا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو وہ خود دوسرے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین ہے پوری کائنات کا رب ہے اور ایک چھوٹے سے خطے کے ایک کروڑ یا ڈیڑھ کروڑ عوام کا اگر کوئی سیاسی مسئلہ ہے which is totally political اور اس کی historical اور material reason ہے تو اس کو بنیاد بنات کے تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ پوری دنیا کو بغیر کسی اس کے جناب جو ہے وہ لاکڈاؤن کر دے گا میں اس کو اگر بے وکوفی نہ کہوں اور ایڈیارٹک قسم کی thinking نہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے اور ہمیں clearly کہنا چاہیے نہیں نہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں دیکھئے بشانجی صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات دلچسپی کے بات یہ ہے کہ کشمیری جو کشمیر میں رہنے والے کشمیری ہیں یہاں پر جو کشمیری آپ جیسے جو جینون کشمیری ہیں ان کی تو ہم بہت قدر کرتے ہیں مگر بہت سارا ایسا طبقہ ہے جو کشمیر سے اپنے آپ کو belonging کی کلیم کرتا ہے جس کا تعلق بھی شاید نہ ہو کوئی وہ زیادہ تر ہم پنجابیوں میں سے ہے میں چونکہ پنجابیوں مجھے بڑی بخوبی اندازہ ہے اس بات کا اچھا ایک مسئلہ یہ ہے لیکن جو کشمیر میں خاص طور پر جو جمہو کشمیر لداخ میں رہنے والے کشمیری ہیں اور حتیٰ کہ جو پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر سائیڈ ہے وہاں سے بھی تعلق رکھنے والے یا وہاں پر رہنے والے جو کشمیری ہیں وہ اس طرح کی باتیں کم کرتے ہیں اس طرح کی باتیں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جن کا کشمیری ہیریٹیج کے ساتھ بہرحال کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ اس کو زیادہ قوائن کر رہے ہوتے ہیں جو بچائرے کشمیری ہیں دونوں اینڈز پہ ان کا تو تعلق ہی نہیں ترہ کی تیوریوں سے اچھا اب اگر لوگ ڈاؤن کی بات کریں جو پانچ اگس کے بعد پانچ اگس 2019 کے بعد ہوا تھا تو وہ لوگ ڈاؤن اسی طرح میرے میری اوپینن کے منابق فائدہ مند تھا جس طرح کرونا کے خلاف لوگ ڈاؤن فائدہ مند ہو رہا ہے کہ کرونا نہ پھیلے وہ لوگ ڈاؤن ہوا تھا کہ یہ ٹیوریزم سپل اوور نہ ہو تو وہ تو فائدہ مند ہوا اگر یہ اپنی زبان میں اس کو دیکھیں تو وہ تو فائدہ مند نہیں تھا for the time being میں یہ نہیں کہتا forever ایسا ہونا چاہیے for the time being تو وہ فائدہ مند تھا نہیں for the time being دیکھیں یہ اس سے پہلے جو ہے نا تقریباً چار پانچ دفعہ اس سے longer اور bigger جو ہے stricter قسم کا lockdown ہو چکا ہے یعنی 7-7 مہینے 8-8 مہینے اس سے پہلے بھی lockdown ہوتا رہا کشمیر میں یہ کوئی first time نہیں ہے اور ہر دفعہ جب lockdown ہوتا رہا وہ militancy کے خلاف ہوتا رہا یہ کبھی آپ پہ پوری history دیکھ لیں کہ کبھی بھی کشمیر میں political activities یا forces کے خلاف lockdown نہیں ہوا ہے lockdown جتنے ہوئے ہیں وہ militancy کے خلاف ہوئے یعنی militancy کے وائرس کے خلاف ہوئے ہیں ہوئے ہیں اس دفعہ البتہ فرق یہ تھا کہ جب یہ lockdown ہوا تو اس میں کچھ جو سیاسی لوگ تھے وہ بھی جیلوں میں چلے گئے اور ان کی بھی ایکسریت وہ تھی جو کہ پرو انڈین تھے چونکہ دو بڑی پارٹیز جو ہیں جو نیشنل کانفرس ہے اور پی ڈی پی ہے دونوں کے لیڈر اور ان کے اہم ورکرز اور ایون دن کے لوہر رینکنگ جو ان کے تھے لوگ وہ بھی اس میں چلے گئے تو اس حساب سے کٹوں گا سوڑا سا لکمہ ضرور دینا چاہوں گا ان کے بارے میں تاثر سالہ سال تک تو یہی رہا پرو انڈین تھے مگر بعد میں ہم نے انالائز کیا کہ وہ اپنے انٹرس کی حد پکی تھے ان فیکٹ ان کی میں جو پیچھے کی لیڈرشپ ہے انسیسٹرز کی اس پہ میں ابھی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا مگر یہ لوگ جو تھے یہ بھی جیسے بلیک میل کر رہے تھے انڈین کی سینٹر گورنمنٹ کو تو یہ بھی میں بیچ میں شامل کرنا چاہتا ہوں اپنی اپینین اور آپ کی اپینین ظاہر ہے میرے لیے جیسے ایمپورٹنٹ ہے نہیں آپ کی اپینین بالکل صحیح ہے اس پہ میری بھی یہی میں بار آئیس کا اظہار کر چکا ہوں کہ اگر شیخ صاحب اور ان کے کریکٹر کو مائنس کر دیا جائے جو کہ آپ نے بھی کہا کہ اس بحث میں کم از کم اس پروگرام میں ہمیں نہیں جانا چاہیے چونکہ وہ موضوع سے ہٹ جائیں گے تو اس کے بعد یہ جتنی لیڈرشپ تھی دونوں طرف کشمیر میں اس طرف بھی اور اس طرف بھی وہ اپنے مفادات کے لیے اور اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے اور اس وفاداری کے بدلے جالی وفاداری فیک جو ان کے جو ہے فیت فلنس ہے اس کے بدلے اقدار مانگتے تھے سیدھا سیدھا کہ ہمارے ساتھ جی آپ یہ کریں اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم نے وہاں پہ یہ طوفان روکا ہوا ہے دونوں طرف ایکزیکٹلی یہ بات اگر چلی گئی تو میں آپ کو اس طرف کی بتا دوں کہ اس طرف کے جو ہمارے لیڈر تھے جنہوں نے فورٹی سیون سے لے کے رائٹ آپ ٹو ٹوڈے ایون حکومت کی ان میں سے سوائے ایک آدھ لیڈر کے جو ایک کی ایج خرشید تھا جو کہ سیکریٹری ٹو قائدی آزم بھی رہے ہیں اس کے علاوہ اور ایک ممتاز راٹھور تھا اس کے علاوہ کوئی لیڈر بھی ایسا نہیں تھا جس نے وفاداری کی اس دوڑ میں شرکت نہ کی اور اس نے اس بنیاد پہ اقدار نہ لیا ہو اور جس نے نہیں لیا وہ نشان عبرت ونا اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ایک سردار ابراہیم صاحب تھے جو کہ بانی ان کو آپ فاؤنڈر پریزیڈنٹ کہتے ہیں وہاں کا لیڈر جو ہے آزاد کشمیر کا تو اس وقت پہلے تو ان کو یہ تھا کہ میں نے چونکہ یہ خطہ آزاد کرایا ہے اور میں اس کا مالوں کو مجھے کیا کر سکتا ہے کوئی لیکن جب اس کو اوپر سے یعنی پاکستان کی طرف سے ان کو پریشر آئیز کیا گیا اور انہوں نے اس گیم کا حصہ بننے جو وفاداری کی دوڑ کی گیم تھی اس میں وہ پیچھے رہ گئے اور ان کی نسبت دوسرے لوگ جو ہے وہ آگے نکل گئے تو ان کو فارغ کر دیا گیا کسی کو پتا ہی نہیں چلا کہ یہ آزاد کشمیر کے سب سے بڑے انچیلنجیبل لیڈر تھے وی دن نو ٹائم اور وہ آلات ہی صحب تک گئے کہ وہاں پہ باقیدہ فوج کشی ہوئی آپ نے سنا ہوگا جس کو پی سی کہتے ہیں پی سی جو پنجاب کانسٹیبلیریٹی جو ہے اس کو بیجا گیا جس نے جا کے وہاں پہ لوگوں پہ تشادت کیا اور کئی لوگ اس میں جو ہے وہ مارے گئے کئی لوگ جو وہی آل ہوا جو اس طرف ہے یعنی کہیں عورتیں ریپ ہوئی اور مشہور یہ کیا گیا کہ جی یہ پاکستانی فوج اور سودنوں کا جگڑا ہے یعنی یہ نہیں کہ یہ کشمیری یا مسلمان ہیں سودن ان کی جو ٹرائب ہے وہ اس کا نام لیا گیا اور تاثر یہ دیا گیا کہ یہ کوئی غیر مسلم کو وہ تحت جو پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے لہٰذا اس کے خلاف ہم نے فوج کشی کی ہوئی ہے تو اس میں وفاداری کا سارا جگڑا تھا کہ کچھ دوسرے لیڈر جو ہیں وہ سردار ابراہیم سے آگے نکل کے تو انہوں نے پاکستان میں بیوراکریسی کو اور ملیٹری کو اور اس وقت کے جو انفلوینشلز پیکٹ تھے پاورز کے ان کو کنونس کر لیا تھا کہ ہم سردار ابراہیم سے زیادہ آپ کے وفادار رہیں گے اور انہوں نے وہ وفاداری ثابت بھی کی بعد ازاں جب سردار قیوم خان صاحب سامنے آئے تو انہوں نے یہ جو علاقے پاکستان کے کشمیر بنے گا پاکستان اور یہ مجاہد اول اور یہ جہاد اور یہ ساری تھیوریاں اسی طرح وہ پیش کرتے رہے اپنے اپنے طور پر ایکزیکٹلی اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ سردار قیوم خان نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جی یہ اگر ہم لوگ نہ ہوں یعنی یہی سودے بازیاں اور وفاداریوں ثابت کرنے والے تو آزاد کشمیر میں بنگلہ دیش جیسے آلات بننے والے ہیں آپ ان کی کتاب پڑھ کے دیکھیں وہاں پہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جمہو کشمیر نیشنل سٹوڈن فرڈریشن ایک خطرناک قسم کی آرگنائزیشن ہے جو وہاں پہ بنگلہ دیش جیسے آلات پیدا کرنے چاہتی ہے اور انہوں نے تعلیمی اداروں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف ہیں اور اگر ہم نہ ہوں تو یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یعنی ہم نے یہ جگہ سنبھالی ہوئی ہے تو آپ ہمیں یہاں پہ رکھیں ورنہ آپ کا یہ اشر ہو جائے گا بالکل ایکزیکلی سیم چیز جو ہے وہ یہ پار ہمارے جو تھے نیشنل کانفرنس کے عباد ازم مفتی ٹائپ لوگ جو ہیں کہ وہ جناب ملیٹنس کے ساتھ بھی چلتے تھے جب ان کو موقع ملتا تھا اور دوسری طرف اندوستان کو بلیک میل کرتے تھے کہ اگر ہمیں آپ اقدار نہیں دیں گے تو پھر کسے دیں گے یعنی جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نہیں ہیں تو ملیٹنس جو ہے وہ اس ریاست پر قبضہ کر لیں یعنی انہوں نے پوری دکانداری اپنی بنایا اور اس کے بدلے انہوں نے انجائے کیا اقدار اور اقدار جب ان کو ملتا تھا تو عوام کا کام اس مہدی صاحب کی اس بات سے میں ہنڈر پرسن متفق ہوں کہ ترقی کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے چونکہ وہ جس طرح ہمارے ہاں مسلم کانفرس تھی نا ٹھیکے داروں کی جماعت جس میں اے ٹو زیڈ ٹاپ ٹو باٹم ہیر میمبر اس کا ٹھیکے دار ہوتا تھا جس طرح ایک زمانے میں مسلم لیگ جاگیر داروں کی جماعت تھی تو وہ پھر ٹھیکے لیتے تھے سڑکوں کے پانیوں کے پولوں کے اور اپنے ان ٹھیکے داروں میں بانٹ کے تو ان سے کمیشن لے کے خود بڑھ جاتے تھے that was the politics تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی tragedy تھی کشمیریوں کے ساتھ in some way that was even greater than militancy militancy سے بھی بڑی tragedy تھی بڑا آپ نے اہم نکتہ اٹھایا واقعی یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ یہ militancy سے بھی greater tragedy تھی چونکہ اس سے وہ جو stability ہے وہ کبھی آئی نہیں سکتی تھی اور یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے stability نہیں آئی نہیں اس کی وجہ یہ تھی نا کہ یہ تو pretend کرتے تھے کہ جی اندوستان تو یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے کشمیریوں کو vote right of vote دیا ہوا ہے وہاں پہ democracy ہے لیکن democracy کے نام پہ جو لوگ وہاں پہ آگے آتے تھے یا جس طریقے سے آتے تھے that was not a democracy تو پھر لوگ ہم جیسے لوگ یہ کہتے تھے کہ یار وہاں تو democracy ہے fruits of democracy should be different لیکن result اس کا وہ ہی نکلتا تھا جو آزاد کشمیر کا ہے بنیادی طور پہ جو structure ہے آزاد کشمیر کا اور وہاں کا جو اس طرح کے ادارے تھے ایرچیز تھی same corruption same loot گسوٹ same وفاداریوں کی دوڑ اور انتیجے کے طور پہ وہ جو تباہی اور بربادی جو ہے ان کا مقادر بنی ہمارا تو جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے لیکن ان کا جو ہوا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی بلکل آپ درست کہتے ہیں میں کبھی دیکھتا ہوں بہت سارے ایسے ویڈیو ویڈیو جس کو ہم بولتے ہیں جس میں اتنی بڑی بڑی ٹرنل نو کلومیٹر لمبی ایک ٹرنل جب میں جمعون کشمیر کے علاقے میں دیکھتا ہوں تو اتنی بڑی ٹرنل تو مجھے امریکہ میں نظر نہیں آتی خوشی ہوتی ہے اور اگر یہ وائرس جو ٹررزم کا مکمل طور پر روٹ آنٹ ہو جائے تو واقعی اس خطے کی تقدیر بدل جائے گی اور جب اس کی اور تقدیر بدلے گی جو کہ بہت بہتر ہے اس طرف کے کشمیر سے جس کو آپ ازاد کشمیر کہتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں سے بھی لوگوں کی ایسپیریشنز ہوگی کہ ہم بھی بیسے ہو جائیں اچھا پشانی صاحب اس وقت جو کرونا پینڈیمک کے سیچویشن میں سیز فائر جو ہے اس کی وائلیشنز بڑی خطرناک حقا ہے ابھی میں کالی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ایک کوئی حادثاتی طور پر ہارٹ اٹیک ہونے کی صورت میں ادھر کوئی برگیڈیر پاکستانی طرف سے فوت ہو گیا حقیقت کیا ہے خدا بہتر جانتا ہے چونکہ بڑے ایک بڑے رینگ کے فوجی افسر تھے اور اس طرف جمعو ان کشمیر میں بہت ساری گولہ باری یہاں سے بتائی جاتی ہے ہوئی جس سے مسئول بچے بھی ایک دو ہلاک ہوئے اور بھی کچھ ہلاکتیں ہوئی اور بھارت نے سمن کیا آ 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 انفیلٹریشن کی کوشش ہے نہیں یہ صورتح ان دنوں کیا کسی دنوں میں بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تریجیٹی آف دی پورز اور تریجیٹی آف دی پیپل جن کا کوئی انفیونس نہیں ہے چونکہ میری نظر جو ہے جو لوگ بستے ہیں ان کی وہاں پہ کوئی ٹینشن کا ہے تو ان کو ایکسپیکٹ بھی کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے لیکن جو عام لوگ مارے جا رہے ہیں اور ایک ایسے وقت میں مارے جا رہے ہیں دیکھیں کل کی رپورٹ یہ تھی کہ وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں کو بنکروں میں چھپنا پڑھتا ہے چونکہ اصل میں اگر ایک تو گائیڈ لائن یہ ہی ہے ان کو دوسرا یہ کہ اگر وہ نہیں جاتے تو پھر اس طرح لوگ مرتے ہیں مثلا عورتیں بچے جو عام پاپولیشن کہیں کوئی بم پٹا فائرنگ ہوئی اس کے نتیجے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے یہ ہو رہا ہے ان کے ذہن میں آخر ہے کیا کہ ایک طرف تو پاکستان میں یہ عالت ہے کہ اس وقت کرونہ وائرس کو ڈیل کرنے کے لیے ان کے پاس انف وسائل نہیں ہیں اور بانک کی جو آئی ایسٹ کوٹس ہیں انہوں نے بھی باقیدہ یہ ورڈکٹ نہ سائل لیکن ابزرویشن دی ہے کہ یہاں پہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے جس کا جواب حکومت یہ دے رہی ہے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں اس کے اندر رہ کے تو ہم زیادہ یہ ہی کر سکتے ہیں دوسری طرف ان کی جو توقع تھی کہ ان کو آئی ایم تو اس کی موجودگی میں آپ جو ہے اپنی بارڈر پہ ایک باقیدہ جنگ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کو کراس بارڈر فائرنگ نہیں کروں گا چونکہ کراس بارڈر فائرنگ کر کے تو آپ جو گریویٹی آف تی سی چویشن ہے اس کو مینیمائز کر رہے ہیں ریڈیوز کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ باقیدہ جنگ ہے جناب دونوں طرف سے اور یہ پانچ آگست کے بعد کچھ عرصہ جو تھوڑا بہت وہاں پہ خاموشی ہوئی تھی اس کے بعد یہ پھر دوبارہ بزنس ایس یوزیل ہے اور اس میں جو ہے نہ صرف یہ کہ جنگ جاری ہے توپیں چل رہی ہیں ملے کے ملے خالی ہو رہے ہیں بستیوں کی بستیاں خالی ہو رہی ہیں وہاں کے آپ اردو اخبرات اٹھا کے دیکھیں اس طرف کے اس میں آپ کوئی دو بندے دیس بندے پندرہ بندے بیس بندے مرنے کی اطلاعات آپ کو ملیں گی مختلف سیکٹرز میں اور اسی اسی طرح دوسری طرف بھی جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ جان جا رہی ہے لیکن اس پہ کوئی ایک بیان تک نہیں دے رہا اور آپ کے پرائیم نیسٹر صاحب آج میں نے دیکھے تصبیح پکڑی ہوئی ہے اور آنسوں باہر آئیں کہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جوکنگ یہاں کوئی دو سو آدمی مہرکہ نیویارک میں اور ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ لوگ بعض جگہوں پہ سٹک ہیں ان کے جاب چلے گئے مالی مشکلات میں تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے ایک بیان تک نہیں دیا تھا انہوں نے چندہ کی اپیل کی تھی چندہ انہوں ان سے ان سے کہا تھا کہ ہمیں پیسے دیں آپ یعنی اس وقت جب لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں کاروبار چھوٹے ختم ہو رہے ہیں اور یہاں ان ملکوں میں بچانے ایک مہینہ اگر آپ کاروبار خراب ہو جائے تو آپ رینٹ نہیں دے پاتے آپ فارغ ہو جاتے ہیں کاروبار سے انہوں اس چندہ لے رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے کچھ مہینے پہلے وہ ڈیم کا چندہ میں اس کو ڈیم پھول چندہ بولتا ہوں یہاں بھی فانڈریز ہوئے امریکہ میں پتہ نہیں چلا وہ پیسہ کہاں گیا پتہ کہ اسے نہیں چلا وہ سب کو پتا ہے کہ چیف صاحب چندہ انہوں نے خرد برد کیا اکیلے تو یقینا طور پر نہیں کیا ہوگا پوری گینگ تھی اور اس نے دیکھ نا کینیڈا میں جو رپورٹیں آئی تھی یہاں ٹرانٹو میں جب وہ آئے تھے ہمارے جو دوست وہاں پہ گئے تھے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ کیش پیسے لے رہے تے وہ چندہ پھر اس کا کیا آپ وہ کریں گے اب بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ریسپانسیبلیٹی کس کی ہے جو لوگ ملک چلا رہے ہیں وہ چیف آف دی ملیٹری سٹاف ہے آپ کا یا چیف آف دی گورنمنٹ ہے کہ وہ عوام کے آگے جواب دیں کہ بھائی یہ سراد پہ جو ڈراما ہم نے کھولا ہوا ہے اس سے ریال کشمیری مر رہے ہیں جن کے درد میں ہم اتنے جو کر رہے ہیں وہی لوگ مر رہے ہیں تو جب ہم ان کو خود مار رہے ہیں تو پھر آزادی کس سے لے کے دے رہے ہیں یہ جو خاتون آپ نے جس کی تصویر دیکھی ہے جس کا بچہ چھوٹا تو اسی طرف کے کشمیری کی آزادی کے لیے یہ سارا ڈراما یہ چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انڈ ہے کہ آپ اس طرح کی خوفناک سیچویشن میں جب پوری دنیا میں خوف و عراس ہے لوگ اپنی زندگی اور موت کے معاملات پر فکر مند ہیں اور آپ اس طرح کی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ یہی موقع تھا جس کو بنیاد بنا کے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بات چیت کا آواز ہو سکتا تھا آپ نے بات چیت کی بات کی جب یہ کوویڈ نائنٹین ہٹ کرنا تیزی سے شروع کیا پرائم منسٹر نیندر سے پرائم منسٹر نیندر موڈی سے یہ گلا تھا کہ آپ اگر ایک قدم بھی چلیں تو ہم دو چلیں گے مگر اس کانفرنس میں وہ شریک نہیں ہوئے اور جس اپنے نمائندے کو ڈاکٹر زفر مرزا کو بیجا وہ پیور ٹوپک جو ٹوپک تھا اس کا وہ کوویڈ نائنٹین پر کنٹرول تھا سار کنٹی کا اس نے کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا تو یہ مسئلہ تو وہاں پر بھی اٹھانے سے باز نہ آئے جہاں بنتا ہی نہیں تھا بات کرنا نہیں بالکل صحیح ہے اس پہ تو بہت لوگوں نے رد عمل دیا تھا خود کشمیر کے اندر یہ یہ بڑا جو ہے عجیب بات ہے لیکن چلیں اس کو تو ایک طرف رکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ جب رد عمل ہی نہیں دے رہے یا تو آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں نا کہ ٹھیک ہا جی انڈیا اگریشن کر رہا ہے تو ہم اس کے جواب میں آپ نے آپ کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں نہیں جناب وہی روایتی قسم کی جو ہے انہوں نے سیاست شروع کی ہوئی ہے اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اس کا بھی دراب سین ہونا چاہیے چونکہ اس کے بعد آگے بھی ظاہر ہے اس خطے میں دونوں طرف لوگ آباد ہیں دیکھنو یہ ہے اب ان لوگوں کے آپ حال اور مستقبل سے اس کو اپنی طاقت یا وسائل کے زور پہ جو ہے وہ لینے کی پوزیشن میں ہیں نہ آپ کے پاس اس کے کوئی متبازل فارمولہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی جانے کیوں لے رہے ہیں وہاں پہ ایک آپ کا فوجی مارا جاتا ہے تو آپ آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں اور کیا کیا ان کے شو کرتی ہے کہ آپ جو ہے آپ کوئی آپ کو امدردی نہیں ہے وہاں کے لوگوں سے آپ زمین کے ٹکڑے کی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں جس پہ آپ کی نظر ہے کہ کسی طرح اگر یہ مل جائے تو بس مسئلہ ختم ہو جائے گا لیکن بچانی صاحب زمین کا وہ ٹکڑا تو خیر اب ان کو لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ بھی واضح ہے کہ نہیں مل سکتا پھر بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں مگر پچھلے شو میں آپ پچھلے شو میں میرے سے بات چیت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ جو اب انفلٹریشن ہو رہی ہے ملیٹنٹس کی اس کرونا سیچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ملیٹنٹ ارگنیزیشن ایک طرح سے کر رہی ہیں تو یہ جو ہے آپ نے کہا تھا کہ اس کے بقاعدہ پروف آپ کے پاس انڈریکٹ موجود ہیں تو اب جو آپ کے دوست ہیں یا جو آپ کے ملنے والے ہیں خاص طور پر ایدھر پاکستان ایڈمیسٹریٹیو ازاد کشمین میں وہ کیا خبریں دیتے ہیں کیا یہ انفلٹریشن اور بڑھے گی نہیں یہ خبریں تو کوئی وہاں پہ تو ڈاکی چھپی نہیں کیونکہ لوگ تو جو ہے وہ بیٹل فیلڈ میں بیٹھے ہیں جو کانفلیٹ زون میں بیٹھے ہیں ظاہر ہے وہ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے یہ اتنی بڑی خبر ہے جتنی ہمارے لیے کرونا ہے چونکہ ان کے سامنے روز لوگ مرتے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں جن کوئی اکنالج بھی نہیں کرتا چونکہ پالیسی یہ ہے کہ اس کو دباؤ عوام سے بھی چھپاؤ پرس سے بھی چھپاؤ پھر بھی وہاں کے جو لوکل چھوٹے موٹے اخبارات ہیں ریڈیو ہیں یا اس طرح کا جو سوشل میڈیا ہے اس پہ وہ خبریں آتی ہیں تو میں نے ارز کیا کہ اگر اس طرح جس کو لاک ڈاؤن کہتے ہیں اور سر عددوں پہ فوجیں کھڑی ہیں باقیدہ فینسیز ہیں مانیٹرنگ ہو رہی اگر ٹوٹل جو کریڈیبل سورسیز ہیں ان کے مطابق کم از کم ایک سو بیس سے تیس ملیٹنٹ جو ہیں وہ مارے گئے وہاں سے لے کے آگست سے لے کے اور وہ سارے ملیٹنٹ سے اسے علاقوں میں مارے جا رہے ہیں جو بہت دور دراز کے دیات ہیں جس میں یہ سری نگر شہر کی بات نہیں ہے اور وہ باقعدہ اس بل مجاہدین اور اس طرح کی دوسری اسلامی فنڈامنٹل اسٹ آرگنائزیشن سے ان کا ناؤن قسم کا تعلق ہے یا وہ اپنے تعلق ڈیکلیئر کرتے ہیں اس طرح کے کسی انکاؤنٹر سے پہلے یا ان کے جو لواقین ہیں یا جو فیلوز ہیں وہ بات میں بتاتے ہیں کہ یہ جب آپ کے خیال میں اتنی بڑی آرمی وہاں پہ ہے کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے کرفیو کی سیچوئیشن ہے کوئی موو نہیں کر سکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ آتھیار کہاں سے آتے ہیں کیا وہاں جمہو کشمیر کے اندر کوئی لوکل آتھیار بنانے کی کوئی فیکٹری ہی چل رہی ہے اور موسٹ آف دی ان کے پاس جو آتھیار ہیں وہ ظاہر ہے کہ ادھر سے اکراستہ بارڈر یا افغانستان سے یا پاکستان سے جاتے ہیں جو کہ ایک ناؤن قسم کے آتھیار وہ یوز کرتے ہیں جو ملیٹیریز یوز کرتی ہیں یا پیرا ملیٹیریز کانفلکٹ زونز میں وہی آتھیار جو افغانستان میں استعمال ہو رہے تو اس حوالے سے جناب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ملیٹنسی ہے وہ ایز ایز نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے اور یہ اضافہ اس بات کے بعد ہوا جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس طرف سے کسی قسم کی ملیٹنسی کو ملیٹنس کو ادھر جانے کی اجازت نہیں دیں گے اس وقت ہم نے یہ سمجھا اور میں نے اس کا عرض بھی کیا تھا کہ ممکن پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آگئی ہو اتنے بڑے دراسٹک قسم کے ایکشن کے بعد جو مہدی آلانکہ ایسی بات نہیں ہے اور یہ جو فائرنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں تو وہاں پہ ایک لوگ کی بڑی ایکسریت کی رائی ہے کہ یہ جو انفلٹریٹر ہیں ان کو کور دینے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ گس سکیں یعنی یہ ایک پرانہ جب سے ملیٹنس سٹارٹ ہے اس سے یہ ایکسیپٹیبل قسم کا ایک چیز ہے کہ یہ کر کے تو چونکہ آرمی کو انگیج کیا جاتا ہے دوسری طرف تو سنیک ان ہوتے ہیں لیکن جب دوسری طرف آرمی کو پتا ہے کہ یہ ایک پرانا طریقہ کار تو انہوں نے بھی کوئی طریقہ کار وزا کر لیا ہوگا کہ دونوں آپریشن بھی کرنے ہے انفلٹریشن کو بھی روکنا ہے اور ان کی گولہ باری کو بھی روکنا ہے نہیں یہ سوال تو سب سے پہلے اٹھتا ہے چونکہ یہ ایکس کیوز تو آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے نا کہ مثلا اب جو انڈین ملیٹری وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے جو چیلنج ہے کہ وہ دیکھیں کہ بھائی جب بار بار یہ ہو رہا ہے کہ فائرنگ کر کے تو ملیٹنٹ اندر گزتے ہیں تو وہ پھر اپنے سسٹم اس طرح سے ڈیولپ کریں نا کہ فائرنگ کو بھی سنبھال سکیں اور ملیٹنٹ کو بھی اس میں ہم تو کچھ نہیں کہ سکتے لیکن یہ ایک ناؤن قسم کا فیکٹ ہے جو دونوں طرف سے بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے اس طرف سے تو ظاہر ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی فائرنگ کی نہیں ہم تو جواب دیتے ہیں جب وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے اور آپ لوکل اخبار تو پڑھتے ہیں یہ سرخی فورٹی سیون سے چل رہی ہے مسلسل یعنی ایک ہی سرخی کا چوکتہ بناوی بلا اشتیال فائرنگ کر دی اور محصوم اتنے لوگ مارے گی وہ ہم انٹرنیٹ پہ وہی سنتالیس سال نائنٹین فورٹی سیون سے سالوں کے انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں اگر چالیس سال سے ہر روز تین چار آدمی مارے جا رہے ہیں تو اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے تو آپ کا کام صرف سرخی لگوانا یا اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہے تو آگے یا تو آپ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کریں کہ اب یہ گھنبیر صورتحال ہے کہ کرونا وائرس کا زمانہ ایک طرف چل رہا ہے اور کانسپیریسی تھیوریز بھی جڑی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیز فائر کی جو وائیلیشن ہے وہ وائیلیشن بھی مجھے وہی سرخی بشانی صاحب لگتی ہے جیسی سرخی وہ بلا اشتہال ہے یہ بھی روایتی حیسائی ورڈ ہو گیا مگر بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جو کرونا وائرس کا ایک مزہر اثر ہے وہی ٹیروریزم کے وائرس کا مزہر اثر ہے آخر میں بشانی صاحب آپ اپنے تھرڈ اپینین میں کیا بات شامل کرنا چاہیں گے دیکھیں جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ابھی آئی ایم ایف نے جو رپورٹ دی ہے جی اس نے جو ہے وہ موسٹ ڈینجرس پلیسیز جو ہے وہ ہمیں ہی قرار دیا ہے ساؤت ایشیا کو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ بڑی سیٹیز ہیں یوج پاپولیشن ہے انڈر ڈیولپ خطے ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اگر بہت بڑے پیمانے پر وائرس پھیلتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے جا سکتے ہیں اور اس میں اگر ہمیں جو ہے اس طرح کے لیڈروں سے واسطہ ہے جو تسبیعوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بجائے اس کے وہ ری ایکٹ کریں ایک اتنی بڑی خبر پہ اور کہیں کہ ہم اس کے جواب میں یہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس یہاں سے وسائل آئیں گے یا یہ توب خانے بند کر کے تو یہ وسائل عوام کی پروٹیکشن کے لیے خرج کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے درمیان مسئلے کیا ہیں ان کو کیسے حال کیا جائے لیکن اس کے بجائے ان کی روش برقرار اجناب اور بیانات اسی طرح آ رہے ہیں اور اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہو گیا عوام اور عکمران طبقات کے درمیان وہ بہت کھل کے سامنے آ گیا ہے جو لوگ ایمان داری کے نام پر اور انٹائی کرپشن جو ناروں کے نام پر آئے تھے خود ان کے بغل سے جو ہے وہ بڑے بڑے فنکار نکل رہے ہیں جنہوں نے کروڑوں ڈالر ان کے ناک کے نیچے کمائے اور پارٹی پر خرچ جو کیے تھے گزشتہ دس سالوں میں وہ اس کے دس گنوں زیادہ وصول کر لیے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو محسوم قرار دے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے آپ کیا امید رکھ سکتے نہیں آپ نے درست کہا کہ ان سے امید نہیں رکھی جا سکتی جب کہ دوسری طرف ہم بھارت کی طرف اگر نگاہ دوڑائیں تو پرائیم انیدرا موڈی نے کوئی ایک ایکشن لیتے ہوئے ایک بقیدہ پلان چاہا کارٹ کیا اور سب سے پہلے چائنا کی فلائٹ سپند کی پھر دوسرے ملکوں کی فلائٹ سپند کی ویزے سسپند کی اکیس دن کا لاک ڈاؤن کیا پھر لاک ڈاؤن کو ایکسٹین کیا اور چونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ون پوئن ٹری بلین لوگوں کے ملک میں اگر یہ خدا نا قصد وائرس پہلا تو لاک ڈاؤن کرنا یا نہیں کرنا بلکہ یہی کہتے کہ لاک ڈاؤن کرنے سے ہم برباد ہو جائیں گے کوئی سورہ نکال لاک ڈاؤن نہ ہو غیر ملک میں رہنے والے جو پاکستان ہیں وہ میں چندہ بیجیں ہمارے کرزے ماف کریں تو یہ ہے ان کی پالیسی بھاری طرح سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ ہم مارے گئے لٹے گئے انہوں نے کہا اس وقت چیلنج ہے اس کو فیز کرتے ہیں یہ سٹریٹیجی ہے ادھر یہ ہے کہ کوئی سٹریٹیجی ہے اور نہ ہی اس کو فیز کرنے کی بات ہو رہی ہے بلکہ الٹا رونا دو نہیں چل رہا اور اس کو بہانہ بنا کے پیسے کٹھے کرنے کی مہمی چلا دی ہے جو چلے گی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کے گناہ کی سزا دوسرے کو دے کے کوئی عذاب نازل کرے جنرل پیبلک پہ لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو یہ کمران ہمارے لئے سب سے بڑا حضاب ہیں کسی کام کے لئے اس سے بڑا کرونا وائرس اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب اس طریقے سے میوٹ ہو کے بیٹھ جائیں اور جو لوگوں کو تاریخ کے بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہوں جس میں زندگی اور موت کے مسئلے ہوں اور اس میں ان کی کوئی اپینین ہی نہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہوا اس میں کراس بارڈر فائرنگ ہو کرونا ہو غربت اور بیرزگاری ہو بھوک اور ننگ ہو اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان حکمران کے تفیل پاکستان کا نیکس چیز کیا ہوگی لیے اور آپ کا جو آئی ایس رینکنگ جو پالیٹیشن نیکس تو آپ ہے جنگ ایر تری نے جناب بلین اف ڈالرز آپ کے سامنے بنا کے تو وہ مزے سے قوم رہے ہے اور اس میں پھر خونہ جنگ ہوگی تو میں سمجھ دوں کہ دنیا میں خونہ جنگ ہوئی تو اس کی کوئی جسٹیفیکشن تھی بہت شکریہ بشانی صاحب آپ نے ویچول سٹوڈیو میں اپنے شو میں بہت اہم تفسریں دیئے اور اسی طرح ہم آپ سے بات چیت جاری رکھیں گے آپ ہی کے شو میں تو اگلے ہفتے پھر بات چیت ہوگی بہت شکریہ خدا حافظ تینک جناب تینک بری مچ ویورز آپ نے برسر حمید بشانی کے شو تھرڈ اپینین میں ان کی رائے سنی بھرپور انداز میں وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور میں فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا اور بشانی صاحب کا اگلا شو اگلے ہفتے آپ کے سامنے اسی طرح ہم